السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسلسلہ قوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عنوان ہے مومنین کی بیراس علم حصہ چہارم علم معرفت کا سمرہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پہچانے علم معرفت کا سمرہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پہچانے علم ایک بزرگ صفت اور جہل گمراہی ہے اپنے علم کو کم سمجھنا علم کے فضل و کمال کی علامت ہے سب سے برا علم وہ ہے جس پر عمل نہ ہو جس بات کا پورا علم نہ ہو اسے بیان نہ کر اور جس چیز کی امید میں ملامت کا مستحق ہو اس کی طرف دھیان نہ کر ایمان کی عمدہ دلیل علم ہے اور بھوک رکھنا بہت اچھی دوا ہے سب سے برا علم وہ ہے جو تجھ کو ہدایت کے راستے سے ہٹائے اور سب سے برا عمل وہ ہے جس سے تیری آخرت بگڑ جائے علم کی تلاش کرتا رہے کہ تیرے علم میں زیادتی ہو اور لوگوں کے ساتھ احسان کر کہ جو شخص اپنے مخالفوں پر اپنی مخالفت اور عداوت ظاہر کرتا ہے اس کے دشمن اس کے دعو میں نہیں آتے انسان کی بلندی اور رفعت شان کے لیے علم کافی اور اس کے ضائع اور برباد ہونے کے لیے جہالت وافی ہے علم کا جمال اس کو پھیلانا اور اس کی آشاد کرنا ہے اس کا سمرہ اس پر چلنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے علم جیسا کوئی زخیرہ نہیں اور علم کے برابر کوئی فضیلت نہیں علم بلا عمل بندے پر اللہ تعالی کی حجت ہے علم سے کبھی خرابی پیدا نہیں ہوتی جب تک سننے والے کی سمجھ میں خرابی نہ ہو علم پہلا رہنما اور اعمال صالحہ منزل مقصود کو پہنچاتے ہیں علم کا کمال عمل اور انسان کا کمال عقل ہے ہر ایک چیز کا دستور ہے کہ جب وہ اتر جائے اور کم ہو جائے تو اس کی عزت ہوتی ہے مگر علم جتنا زیادہ ہو اتنی ہی اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے علم وہی انسان حاصل کرتا ہے جو ایک زمانے تک اس کی تحصیل میں لگا رہتا ہے علم کا سر نرمی اور جہالت کا سر بے وکوفی ہے جو شخص علم شریعت کی حکمت کا فریفتہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو شریف اور بزرگ بنا لیتا ہے جس شخص کو صحیح علم حاصل ہو جاتا ہے اس کا ضمیر اور حمد جہان فانی سے منحرف ہو جاتے ہیں جو شخص علم دین کا شہدہ ہو جاتا ہے وہ اپنی جان کے ساتھ بہت بڑا احسان کرتا ہے اور جو شخص عدب کو نہائیت شوق سے حاصل کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے نہائیت خوبصورت زیور تیار کر لیتا ہے تیرے علم کا تجھ پر یہ حق ہے کہ اسے ایسے لوگوں کے پاس بیان کرے جو اس کے اہل اور مستحق ہیں اور جو لوگ اس کے لائق اور اہل نہ ہو ان کے پاس اسے کبھی بیان نہ کر آرام تلبی سے علم حاصل نہیں ہو سکتا تھوڑا سا حق بطیرے باطل کو دور کر دیتا ہے اور تھوڑا سا علم بہت سے جھل کو مٹا دیتا ہے جو شخص علم سے مال حاصل نہیں کرتا وہ اس سے زینت اور جمال حاصل کر لیتا ہے غرض علم ہر حال میں مفیر اور باعث کمال ہے علم حاکم اور مال رعیت ہے علم استعمال کرنے سے بڑھتا اور کامل ہوتا ہے اور عمل درجہ کمال تک پہنچانے سے پورا اور تمام سمجھا جاتا ہے جو شخص علم کے چشمے سے سہراب ہو کر پی لیتا ہے وہ حلم اور بردباری کی چادر اوڑ لیتا ہے ویڈیو پساند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی